ایک انہوں نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی اپنے نوکر کو ملازم کی غیبت کرے مثال کے طور پر اور پھر اس ملازم کو پتہ چل جائے کہ میری غیبت کی گئی تھی تو کیا ملازم کی غیبت کرنا گناہ ہوتا ہے اور کیا بعد میں اس سے پھر معافی بھی طلب کرنی ہوگی دیکھیں اگر وہ ملازم مسلمان ہے اور غیبت بغیر کسی وجہ کی کی گئی ہے یعنی برائی کی ہی بس نیت سے کہی گئی اور کوئی شرعی طور پر وہاں پر غیبت کرنے کی اجازت نہ تھی تو پھر تو ملازم کی بھی غیبت کرنا گناہ ہے اور حرام ہے کیونکہ بہرحال وہ مسلمان ہے اور اگر اس کو پتہ چلا ہے تو اس سے معافی مانگنا فرض ہوگا نہیں مانگیں گے تو برود قیمت گریفت ہوگی اور اگر ملازم کی کیا عام آدمی کی بھی غیبت کی لیکن وہاں پر کی جہاں شریعت میں اجازت دی ہے مثال کے طور پر کسی کے برے فعل پر اظہاریں افسوس کرتے ہوئے اگر اس کا فعل ذکر کیا جائے تو یہ غیبت نہیں ہوتی ایسے اگر کوئی مشورہ طلب کرے جیسے ملازم کے بارے میں کہا میں اس ملازم کو میں رکھنا چاہتا ہوں کیسا ہے رکھ لوں آپ نے کہا نانا رکھنا ہے میں تو خود اس سے بہت پریشان ہوں یہ اس میں فلان 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 عیب ہیں تو اگر مشورہ کوئی مانگے اس کو مشورہ دیتے ہوئے کسی کے برائی بیان کی جائے یہ بھی جائز ہوتی ہے ایسے اگر وہ ملازم کوئی علانیہ طور پر گناہ کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس نے شرم کا پردہ حیاء کا پردہ اپنے چہرے سے ہٹا دیا اس کی غیبت نہیں تو لہذا وہ عیب جو اس کا معروف ہے جو وہ علانیہ طور پر کرتا ہے اس کو بیان کر دینا اس میں بھی غیبت کا پہلو نہیں ہوتا اس لیے پہلے یہ دیکھ لیں کہ غیبت کرنا جائز تھا یا نہیں تھا اگر ناجائز تھا اور وہ غلاء ملازم مسلمان ہے تو غیبت کرنا گناہ اور توبہ کرنا واجب اور اس سے معافی مانگنا بھی واجب ہے چونکہ اس کو معلوم ہو گیا اور اگر وہ بالفرض غیر مسلم ہے بالفرض اور یا پھر مسلمان ہی ہے لیکن غیبت کی وہاں پر اجازت تھی تو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے